سلام علیکم یہ جس سامنے آپ کو مارکیڈ نظر آ رہی ہے یہ میرے نا فلیٹ کے تقریباً پاس ہی ہے اور جس طرف سے یہ گاڑیاں آ رہی ہیں اس طرف آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ییلو کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پاکستان انٹرنیشنل سکول کی بلڈنگ اس بلڈنگ کی وجہ سے نا یہاں پر جتنی بھی آپ کو نظر آئیں گے در خبر شمالیہ ہے دمام کے پاس سٹی خبر تو اس کے آس پاس جتنے بھی فیملیز رہ رہی ہیں یا جتنے بھی مارکیٹس ہیں دکانیں ہیں وہ ساری تقریباً پاکستانی ہیں اس میں کام کر رہے ہیں اور چونکہ کمیونٹی پاکستانی ہے رہنے والی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تو کام کرنے والی بھی اسی ایوریج سے زیادہ تر پاکستانی ہے تو یہ جو مارکیٹ ہے سامنے اس کا نام بھی پاکستانیوں کے نام پر ہے حالانکہ یہ اس میں بنگالی ہیں جو ورکرز ہیں اور چلانے والا خود سعودی ہے لیکن چونکہ پاکستانیوں کے نام رہنے کی وجہ سے انہوں نے نام جو ہے وہ مارکیٹ کا پاکستانیوں کے نام پر ہی رکھا ہے اپنا بزار آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آرہا ہوگا ایک سائیڈ پر اپنا بزار حالانکہ اس کا نام ہے مرکز سوسیقل خلیج لیکن اپنا بزار اسی لئے لکھا ہوا کہ پاکستانیوں کے اٹریکشن کے لیے تو آج ہے میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ جی ہم آگئے مارکیٹ میں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں وہی چیزیں جو نوڈلز اور پاپرڈ اور سارے چیزیں مطلب پاکستانیوں کی ضروریات کے حساب سے پاکستانیوں کے مزاج کے حساب سے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ آگیا جی کول ڈرنگ کا سیکشن اور کول ڈرنگ بھی آپ کو موصلے وہی نظر آئیں گی جو کہ پاکستانی لائک کرتے ہیں زیادہ اور یہ ملک بھی ہر طرح کا دہی اور بٹر اور ہر چیز آپ کو ادھر سے مل جائے گی اس میں سب سے مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ریڈی ہیں صرف فرائی کرنے کے لیے وہ شاید اب ادھر ہے نہیں آپ کو یہاں سے پاکستانی پراتھا بلکہ یہ ہیں یہ آپ کو پاکستانی چونکہ زیادہ دارے ناشتے میں پراتھے وغیرہ پرسند کرتے ہیں تو یہ آپ کو پراتھے وغیرہ ادھر ریڈی مل جاتے ہیں یہاں سے لے جائیں فریز کر لیں اور جب دل کرے نکال کے کبھی آپ صبح لیٹ ہو جائیں تو صرف فرائی کریں اور ریڈی یہ دیکھیں کچھ سبزیاں بھی آپ کو فریز ہوئی بلکل ریڈی فیشز بھی اور باقی چکن مٹن ہر چیز آپ کو ریڈی جو ہے وہ مل جاتی ہے اس میں یہ ہے جی یہاں پر حرات زندگی کے ہر چیز مل جاتی ہے اور انہوں نے نام پاکستانیوں کے لئے اسپیشلی رکھا ہے اپنا بازار تاکہ پاکستانی اس کو اپنا فیل کریں یہ جیس کا فروٹ سیکشن تقریباً سارے فروٹ ہیں جو پاکستان میں ملتے ہیں یہ آج کل چل رہی ہے پاکستانی گاجر جو اورنج کلر کی ہے یہ آپ کے نظر آ رہی ہوگی اور اس کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یہ گاجر کہہ لیں کہ پانچ ریال یا شے ریال پر کیجی ہے لیکن جو پاکستانی گاجر ابھی آ رہی ہے ریڈ کلر والی وہ اٹھارہ ریال کیجی ہے اور پاکستان میں اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے بہت سستی ہے یہ سعودی عرب میں گراسری شاپ ہر چیز آپ کو پاکستان والی مل جاتی ہے بلکہ جو بڑی گراسری شاپس ہیں ان میں تو آپ کو پوری دنیا کے فروٹ سارے کے سارے اور سبزیاں انڈیا پاکستان کے اور بہت سارے کنٹریز کے مل جاتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ان کے یہ مسالے بغیرہ جو ہیں انڈیا پتانے والے وہ سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گے پاکستان کے انڈیا کے جتنے بھی ہوس ہو رہے ہیں اپنا ٹائم ابھی میرے پاس ہے نہیں کہ میں ٹیٹیل سے ہرار چیز دکھاؤں تو بس ویسے آپ کو چھوڑا دکھا دیا ہے باہر نکلا تھا مرح ninی چیز دکھاتا جو آپ کا نکہ کاح оказین ہے مرح 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 مwriter مرح